دلدار پاکستان کی عبد و عدب پاڈکاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا عداب کسی بھی شاعر کو پڑھ کر ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو خواہش کریں گے کہ کچھ اور شاعری بھی پڑھنے کو ملے اس شاعر کی شاید کسی مشاعرے میں ہم ان سے ان کی شاعری سن سکیں جب ایک شاعر اپنے مجموعے کی اشاعت کے مرحلے تک مہنچتا ہے اس کو بھی یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنا کچھ مختصر تعرف کروائے حالانکہ اس کے شیر ہی اس کا تعرف ہوتے ہیں شاید اس میں یہ انصر شامل ہو کہ وہ اس وقت ایک محفل میں نہیں ہوتا جبکہ سب سننے والے اس کے سامنے ہوتے ہیں کتاب حاصل جنوب جیسے کہ آپ کو پچھلی پاڈکاسٹ میں بتایا تھا کہ میرے ہاتھ لگی دلدار بھائی کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے گھر سے ان کتابوں میں جو ایک طرف رکھی پڑی تھی بات چلی ہے شاعری کے مجموعے کی اشاعت کے مرحلے تک شاعر کے تعرف کے بارے میں لیکن شاعر کے خود کے تعرف سے پہلے یہ ضروری تھا کہ ہم دوسرے مصنفوں شاعروں اور پردو عدب سے منسلک لوگوں کا خیال اور خیالات آپ تک پہنچائیں جس کا اظہار روایت کے مطابق ہمیشہ ہر کتاب کے شروع یا آخری صفحوں پر ہوتا ہے تو پچھلی پوڈکاسٹ میں جتنی بھی ہم نے جو کہ حاصل جنور سے مطالق ہیں ان میں دوسروں کے خیالات کو آپ تک پہنچایا چلیے انجم یوسفی صاحب کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اس کو انہوں نے خود ہم سب سے شیئر کیا ہے انمان انہوں نے دیا ہے کچھ اپنے بارے میں اپنے بارے میں گفتگو کرنا آسان نہیں ہے اگر کبھی کبھی مشکل کام بھی کر لینے چاہیے شائرانات آلی تو جائز بھی ہوتی ہے لیکن اپنے بارے میں تقریر کرنا یہ کچھ تحریر کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا مگر میری خواہش ہے کہ میری شائری پڑھنے سے پہلے میرے بارے میں پڑھنے والوں کو کچھ علم ہونا چاہیے بہت کم لوگ جانتے ہیں بلکہ اب تو میں بھی کم ہی جانتا ہوں کہ میرا نام آفتاب احمد خان ہے میں یوسف زعی پتھان ہوں مگر تخلص کے ساتھ میں نے صرف یوسفی کا اضافہ پسند کیا میری زندگی کے پہلے تیرہ چودہ سال علم و عدب اور تحزیب و تاریخ کے مرکز علی گڑ کے گلی کچھوں میں گزرے 1933 میری پیدائش کا سال ہے قیام پاکستان کے بعد بھی ڈیڑھ دو سال علی گڑ میں ہی گزرے یہ دو سال دلے سالوں سے مختلف گزرے مجھے لگتا تھا کہ قیام پاکستان کے بعد علی گڑ کوئی نیا شہر بن گیا ہو جیسے یہ شہر مجھے الویدائی نظروں سے دیکھ رہا ہو اور میں 1949 میں پاکستان آ گیا اور دادا کی نگری لاہور میں بنانی شہر ایک جان کی طرح تھا یہاں آ کر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں نے گم ہو کر اپنے آپ کو ایک بار پھر تلاش کر لیا ہے آہستہ آہستہ یہ شہر میرے اندر بستا چلا گیا اب تو کچھ بھی ہو جائے میں اس شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے 1953 میں شیر کہنے شروع کیے حرسن فیس وخن میں کچھ نہ کچھ کہا سب سے پہلی میرا مجموعہ ناتِ رسولِ مقبول آنا چاہیے تھا مگر ابھی میں اس حوالے سے اپنے آپ کو نامکمل پاتا ہوں حضلیات کا یہ مجموعہ حاصل جنوبی اب سے بیس پرس پہلے منظر عام پر آ جاتا مگر چند دوستوں کی نامہربانیاں اس رستے میں دیوار بنی رہی اب جو یہ کتاب چھپ رہی ہے تو اس میں مجھ سے زیادہ خوششیں میرے نننے مننے اور معصوم دوست تحفیق بٹ کی ہیں میں جو پچھلے کئی برسوں سے گوشہ نشینی کیے بیٹھا تھا تحفیق بٹ نے مجھے دوبارہ ہلکہ یارہ میں پہنچا دیا میں نے حصولِ رزق کے لیے سنت کے شعبے کا انتخاب کیا اور یہ خوشبو یاد بنانے کی سنت ہے میں خوشبو کا دل دادا ہوں خوشبو کی تلاش میں میں نے شاعری کی ہے یا دوستی چنانچہ نتیجہ یہ شیری مجموعہ اور تحفیق بٹ بعد میں تحفیق بٹ مجھے اجمل نیازی کے پاس لے گیا وہاں بھی مجھے خوشبو اے یار محسوس ہوئی اس کے بعد تحفیق بٹ ہی کی وساطت سے جوہزری محمد اقبال اشفاق احمد ڈاکٹر صفدر محمود پروفیسر پریشان قٹک بشرا رحمان امجد اسلام امجد اطاال حق قاسمی بانو قرسیہ حسن رزوی سے ملاقات ہوئی ان شخصیات سے ملنے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میں سچی دوستی کا لطف انہی دنوں ملا اجمل نیازی اپنے دادا کے حوالے سے کتنی سچی بات کرتا ہے کہ دوست انسان کی اصلی جائداد ہوتے ہیں چنانچہ میں بڑے فخر کے ساتھ اعلان کرتا ہوں یا میں صاحب جائداد ہوں یہاں میں ایک پرانی یاد کو ضرور دہراؤں گا اور وہ بزرگ شاعر عبدالحمید آدم پرہم سے میری ترینہ رفاقت کے زمن میں ہے وہ نہ صرف ایک اچھے شاعر تھے بلکہ ایک اچھے انسان بھی تھے اچھے دوست بھی آخر میں اپنے بیٹے انتخاب احمد خان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جس نے مجھے فکر معاش میں اتنی فرصت فرام کی کہ میں صاحب کتاب ہونے کا شرف حاصل کر سکا حاصل جنوں کی شاعریہ کو یقیناً کسی نہ کسی حوالے سے اپنی لگے گی اتنی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے جنوں ہی میں ملا ہے میں فیض کے اس مصرے پر اپنی بات قتم کرتا ہوں جنوں میں جو گزری بکار گزری ہے اب چلتے ہیں ہم انجم یوسفی کی شاعری کی طرف کچھ چیتا چیتا آشار وقت کے سانچے میں ڈھلتے میں نے دیکھا ہے تجھے وقت کے سانچے میں ڈھلتے میں نے دیکھا ہے تجھے ہو گیا ہوں میں تیری عادت سے دنیا آشنا یوں مجھے لگتا ہے جیسے عمر رفتہ مل گئی جب کوئی ملتا ہے رستے میں پورانا آشنا مجھ کو لے آیا ہے ایسے موڑ پر میرا جنوں ہے جہاں پر آشنا بھی مجھ سے کچھ نہ آشنا یوں سمجھ لو مجھے دیوانہ سمجھنے والو وقت دیوانہ بنا دیتا ہے خوشیاروں کو مسکراتے ہیں ہر ایک کم پر میرے وہ انجم جانے کیا ہو گیا اس دور میں ممخاروں کو دل دکھائیں گے میں سمجھتا ہوں دل اٹھائیں گے میں سمجھتا ہوں تم بھی سو جاؤ اے ستاروں اب وہ نہ آئیں گے میں سمجھتا ہوں ان سے شکوے نہ کر دلیں نادا روٹ جائیں گے میں سمجھتا ہوں میرے مرنے کی وہ خبر سن کر مسکرائیں گے میں سمجھتا ہوں چھیڑ انجم نہ دل کی تاروں کو ٹوٹ جائیں گے میں سمجھتا ہوں جو تم کہو تو میں گم میں بھی مسکرالوں گا فریب بارہا کھائے ہیں اب بھی کھالوں گا ہو سکے تو مجھے اپنے سارے گم دے دو میں اتنا بوش تو آرام سے اٹھا لوں گا کبھی جو بھول کے آ جاؤ تم میرے گھر تک میں اپنے گھر کے اندھیروں سے داد پا لوں گا یہ اور بات کے خوشیاں میرا نصیب نہیں یہ اور بات کے حساس کے دن بتا لوں گا میرا نصیب خطاوار ہے کہ تُو ظالم میں تیرے شہر کے لوگوں سے مشورہ لوں گا ملی تو ہیں مجھے اکثر شکایتیں انجم میں اپنے دوستوں یاروں سے اور کیا لوں گا یہ غزل آپ کو ضرور اچھے لگے گی دوست ہم کو دوستی کا یہ صلح دیتے رہے ہم وفا کرتے رہے اور وہ دغا دیتے رہے ہائے وہ میرے مسیحہ جو ہے حسین انداز سے زہر قاتل بھی انوانے دوا دیتے رہے اب وہ آئے اب وہ آئے ہم اسی امید پر زندگانی کی ستاروں کو دعا دیتے رہے کچھ ہماری آپ کی غفلت سے گلشن جل گیا کچھ فرشتہ شکل کے انسان ہوا دیتے رہے جانے ہم کس جرم میں سہتے رہے جور و جفا جانے وہ کس جرم کی ہم کو سزا دیتے رہے اُلطو عضب کے حوالے سے ایک شاعر ایک خیال کا یہ سلسلہ اور خاص طور پر انجم یوسفی کی شاعری کا یہ سلسلہ آج اختدام کو پہنچتا ہے ایک شاعر ایک خیال میں کسی اور شاعر کو آئندہ کی پاڈکاسٹ میں آپ کے لئے لے کر آئیں گے ہمارا ایمیل اڈریس ہے دلدار پاکستان at hotmail.com انتل نیکس ٹائم ٹھیک کیا گوڈ بلس اللہ حافظ ہمارا ایمیل 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 ایمیل